آج کی ریسپی سیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں بنا ہوا آئیس کریم بٹر جو کہ ہم نے ملائی لی ہے اور یہ ایک قریب 900 گرام ملائی ہے اور اس سے بنائیں گے ہم آئیس کریم بٹر اور اس کو آپ بٹر بھی بول سکتے ہیں پلین بٹر جو لوگ سالڈ نہیں کھاتے ہیں وہ اس بٹر کا یوچ کر سکتے ہیں کافی بڑیاں لگتا ہے اور چلیے آپ لوگوں بتاتے ہیں کہ ہم کیسے بنائیں گے جو ہم نے ملائی ہے ملائی کو لے لیا یہ ملائی ہم نے آپ لوگوں بتایا کہ 900 گرام ہے اور یہ دودھ جو ہم نے گھر میں دودھ بناتے وہ دوسری دودھ کی ہم نے نکال کے رکھی ملائی اسی سے اس کو اچھے سے ہم پھینٹ لیں گے اور اگر یہ ڈرائی ہے تھوڑا سے اس میں ہم پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ آسانی سے پھٹے جائے ایسے تو اس میں پھٹنے میں دکت آئے گی یہ دیکھئے اور اس کو آپ اگر پھٹتے رہیں گے تو بیسے بھی بٹر نکل جائے گا اس کا اور تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہو آپ اور جو تھنڈی ہے تو تھنڈی میں آپ کے لئے ہلکا کنکونا پانی یاد ڈالنا ہے زیادہ تھنڈی ہے تو نہ تو آپ نورمل پانی ڈالیں اور گرمی میں گرمی میں آپ کو تھنڈا پانی جو اپنا آپ کا اگر اچھا گھی نکل کے آئے گا اور گرمی میں آپ کو تھنڈا پانی ڈالنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اچھے سے پھٹ لیں گے یہ آنے لگیا ہمارا گھی یہ آگیا اوپر اب اس کا ہم جو کی بٹر بولیں گے سب ہم بنائیں گے بٹر تو اس کا جو بھائٹ بٹر ہوگا یا جو ہوگا وہ سارا اوپر آگیا اس کو اس طریقے سے ہم یہ نکال لیں گے یہ دیکھئے یہ ایسے کر کے نکال لائے ہیں اس کا پانی نکل جانے چیئے اور ابھی اور فیٹ نہ پڑے گا اس کے لئے بٹر بنانا ہے تو اور گھی بنانا ہے تو ٹھیک ہے یہ یہ کے لئے ایسے ہی نکال لیں گے ہمارا پورا بٹر یہ دیکھئے پانی میں تیننا چیئے اچھے سے پھٹنا ہے اس طریقے سے یہ پانی میں تیننا چیئے یہ پورا ہمارا بٹر پانی میں تیننا چیئے تھاウ боپس پھٹا اس کے لئے حلقا سا یلو کلر ڈالیں گے ہم جو وہاں تھا اس کو ہم نے باپس پھٹنا ہے اس کے لئے یہ دیکھئے جو ہم نے نکال لے رکھا تو اس کو ہم نے باپس پھٹا اور پانی اچھوڑ دیا اس طریقے سے سارا پانی یہ چھوڑ دے گا اس کو تھوڑی دیر lows لیں رکھڑ دینا ہے پھینٹنے سے پہلے آپ کو اس کو کم سے کم دو گھنٹے فریج میں رکھ دینا اس کے بعد میں دوارہ بٹر کے لیے آپ پھینٹنا تو یہ سارا پانی آپ کا چھوڑ دے گا جتنا پانی اس کے اندر رہ گیا تو اس طریقے سے وہ پانی چھوڑ دے گا فرام آس کا بٹر آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم نے واپس سے پھینٹا ہلکا سا کلر ڈالا تھا ہم نے اس میں یلو کلر پانی نہیں جائے گا ہم پانی میں ڈال کے رکھیں گے تب بھی اس کے اندر پانی نہیں جائے گا یہ دیکھئے بول میں ڈال کے ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کو فریج میں رکھ دیں گے تھوڑی دیر دس پندہ میٹ فریج میں پڑا رہے ہیں دیں گے اس کے بعد میں اس کا ہم بٹر جمائیں گے یہ ہمارا بٹر ریڈی آئس کریم بٹر اس میں نوک نہیں ڈالنا ہے یہ دیکھئے ہم نے بنا لیا چاہو تو آپ ایسے ہی آئس کریم میں ڈال سکتے ہیں اور چاہو تو اس میں ہلکا سا کلر اور پھینٹ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے اس کو ہم نے پھینٹ دیا یہ اس طریقے سے پھینٹ لیں گے اور باپس سے ایک بار پھینٹیں گے تو بٹر ہمارا ہلکا ہو جائے گا اور چکنا بنا جائے گا اس پر اور جرا سا ٹیچ کر رہا ہے ہم نے یہ ریڈ کلر ٹیچ کر رہا ہے آپ چاہو تو ڈالو نہیں چاہیے تو مٹ ڈالیے کوئی جروری نہیں ہے کلر بٹ ہم نے ہلکا سا ٹیچ کر رہا تھا اور یہ آئس کریم بٹر ہے اس سے ہی بنائیں گے ہم آئس کریم تو بڑے آسکر یہ ریڈی ہے دیکھئے بڑیا اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے گولہ رکھ دیا بٹر کا بٹر ہے تو گھی تو ہاتھوں میں چپک نہیں بٹر کے لئے اور یہ بنایا یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے بٹر پیپر لیا ہے یہ بٹر پیپر ہے جو نیچے ہے یہ بٹر پیپر ہے اور یہ بٹر پیپر کو اس طریقے سے ہم نے رکھا اور یہ دبا دیا یہ دیکھئے اور یہ ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں ایک آدھ گھنٹے کے لئے ایک آدھ گھنٹے بعد ہم اس کو نکال کے یوچ کر سکتے ہیں آئس کریم بنانا ہے تو ہم ایسے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اور یہ پلین کر دی ہمیں یہ ہمارا آئس کریم بٹر جم چکا ہے اور یہ نکال کے دکھاتے آپ کے لئے یہ دیکھئے یہ ہم نے دو جو جمائے تھے یہ اس طریقے سے جم گیا آئس کریم بٹر میں نے الگ الگ اس میں جمع دیئے تھے اور اس میں اگر آپ لوگ نبک ڈالتے ہیں تو یہ آپ کو نورمل بٹر ہو جائے گا اور جو بداؤٹ سالٹ کھانا چاہتے ان کے لئے یہ بٹر ہے جو سالٹ نہیں کھاتے بہت کم سالٹ کھاتے ہیں یہ وہ یہ بٹر کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں بداؤٹ سالٹ بٹر ہے اور باقی بٹر میں سالٹ آتے سمجھے سالٹ نہیں ڈالا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے چھوٹی چھوٹی چکلیٹ بھی بنا لی بٹر کی اور یہ دیکھیں اور یہ بٹر کے کیوک بھی بنا دیئے تھے بٹر پیپر میں رکھیں ہی تھی میں نے اور تھوڑے گھنٹے کے لئے ہم نے فریج میں رکھ دیئے تھے اور اتنے بڑیاں ہو گئے تو اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور ہماری ریسپ اگر آپ لوگ اچھی لے گئے تو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا اور آپ لوگ بتائے کہ جو ہم نے آئسکرین کے لئے بٹر بنایا ہے جو کی آئسکرین ہمیں باہر مارکٹ میں جو ملتا ہوں سالٹڈ بٹر ملتا ہے پلین بٹر نہیں ملتا ہے تو یہ ہم نے جو آئسکرین بٹر بنایا ہے بگر نبا کے بگر کلر کے کوئی کلر یوج نہیں کرا ہم نے کوئی نبا کی اوج نہیں کرا اس میں ہلکا سا ہم نے جو کلر یوج کر رہا ہے ناو ماتر کے لئے تو ہماری ریسپ اچھی لیکن لائک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا اور آپ لوگ لنک دے دوں آئسکرین کی مٹکا کلپی کی آپ جا کے دیکھ لیجئے گا